اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپلیکیشن آف گازلہ جس میں فورت پارٹ جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں سفیریکل سیمیٹرک چارج ڈسٹیبیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سفیریکل چارج ڈسٹیبیشن ہے فار ایزامپل یہ فگر ون ہے یہ سفیر ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ آر ہے اور اس میں جو ہے چارج جو ہے وہ یونیفارملی ڈسٹیبیشن ہے تو اس کیس میں جو ہے وی وانٹو فائنڈ آؤٹ تی الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو دیسا سفیریکلی سیمیٹرک چارج ڈسٹیبیشن تو یہاں پہ بھی ہم جو ہے الیکٹرک فیلڈ کو فائنڈ آؤ کریں گے ایک ٹو پوائنٹ ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس سفیر جو ہے آؤٹ سائیڈ ہم کنسیڈر کریں گے اور ایک آؤ انسائیڈ ہم کنسیڈر کریں گے یعنی الیکٹرک فیلڈ آؤٹ سائیڈ دیس فیر اور الیکٹرک فیلڈ انسائیڈ دی سفیر تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں یہی ہم نے چارج distribution یہاں پہ ہم نے شو کیا ہے اور ایک پوائنٹ پی ہے ہمہ پوائنٹ پی پہ electric field کو ہمہ find out کرنا چاہتے ہیں تو which is at a distance small r from the center of discharger distribution تو یعنی small r is greater than capital r اور پوائنٹ کیا ہے وہ outside ہے تو اس کے لیے ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک Gaussian surface جو ہے وہ consider کرتے ہیں یہ ایک Gaussian surface ہے which pass through this point of p تو اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے گازلا اس پہ apply کریں گے تو جب ہم گازلا اس پہ apply کریں گے ہمیں پتہ ہے گازلا کا کہ e d a is equal to q or epsilon not یعنی q جو ہے it is the charge distributed or this pair تو this is equal to this اب جو ہے ہمم this is equal to e d a cos theta q by epsilon not تو یہاں پہ اگر ہم دیکھ لے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ جو ہے لیکٹک فیلڈ اور ایریا کی جو ہے سیمی ڈریکشن ہے یہاں پہ angle کیا ہے zero ہے تو throughout this Gaussian surface جو ہے جو ہے theta جو ہے وہ symmetric ہے تو یہ جو ہے pointer یہ ہم area لے رہے ہیں اس کا جو ہے area dm تو for the hole کیلئے جو ہے ہاں ہاں پاما گازلا ہم apply کرتے ہیں تو this is equal to zero تو we will get e d a cos zero جو ہے وہ کس کے برابر ہیں one کے برابر ہیں تو this is equal to this تو یہ one کے برابر ہیں تو we will get this اب یہاں سے میں e کو کام باہر نکال لیتا ہوں this is equal to d a q or epsilon not تو this is equal to four pi r square q over epsilon not تو اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کہ e is equal to one over four pi epsilon not جو ہے یہاں پہ اس کے ساتھ میں لکھ لے رہا ہوں q over r square کے برابر ہیں so this is the electric field outside this spherically symmetric charge distribution is fair کے آگے 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 آگا آوٹسائیڈ اگر ہم point کو consider کرے electric field کو ہم find out کرنا چاہے so اس کا مطلب یہ ہے this is the equation which we derived before for a point charge تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ the charge distribution or this sphere behaves like a point charge for all the points outside the surface تو یہ تو یہ ہو گیا اب اسی question کو میں یہی پہ لکھ لیتا ہوں دوسرا case جو ہے میں consider کر رہا ہوں کہ point جو ہے it is inside ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ point p میں consider کر رہا ہوں یہ point p ہے تو اس کیلئے میں ایک Gaussian surface جو ہے یہ ایک اور Gaussian surface میں نے consider کیا ہے اور اس case میں جو ہے یہ capital r is greater than small r تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں اس کیلئے جو ہے ہم volume charge distribution کو ہم consider کرتے ہیں اور اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں equal to one over four pi epsilon not q over r square یہ s case کیلئے ہے اور اب جو ہے second case کیلئے جو ہے ہمیں volume charge distribution کا ہمیں پتہ ہے کہ this is equal to charge per unit of volume اور volume جو ہے in case of spherical charge distribution volume جو ہے it is equal to four by three ڈی پائی آر کیوں یہ اس کیلئے ہے یہ whole surface کیلئے ہے اور اس پہ charge جو ہے وہ کیا ہے کیوں ہے تو this is equal to this اب اس کو equation one کا نام دیتا ہوں اب جو ہے یہی جو ہے volume charge density for this دیکھو یہاں پہ جو ہے charges for the whole square charges زیادہ ہے کیوں ہے لیکن اس Gaussian surface کے اندر جو charges ہے اس کو میں کیوں ڈیش کا نام دیتا ہوں یعنی اس کے اندر جتنے charges آ رہے ہیں اس کو کیوں ڈیش کا نام دیتا ہوں اور یہ کیوں ڈیش جو ہے یہ کم ہے اس کیوں سے تو اس کیلئے جو ہے volume density جو ہے this is equal to q ڈیش اور this تو یہاں پہ جو ہے this is equal to q ڈیش four by three by small r یہاں پہ کیا ہے small r ہے تو یہاں پہ میں اس کو یوں لیک لیتا ہوں تو this is equal to q ڈیش جو ہے volume charge density کی value یہاں سے میں put کر لیتا ہوں تو we will get q ڈیش is equal to four by three by r cube اس کی value یہ ہے q four by three by r cube تو یہ four by یہ پہ اور یہ پہ کینسل یہ four by three four by t cancer تو we will get q ڈیش is equal to q r cube divided by r cube تو we will get like this اب جو ہے ہم گازلہ کو apply کرتے ہیں تو گازلہ is equal to gazla is equal to a ڈی اے q ڈیش by epsilon not تو this is equal to this اب جو ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم یوں لیک سکتے ہیں کہ a ڈی اے cause theta جو ہے theta کیا ہے zero ہے cause zero so q ڈیش اور epsilon not کے برابر ہیں تو یہ one کے برابر ہیں تو e ڈی اے q ڈیش epsilon not یہ ہو جائے equal to four pi r square q ڈیش epsilon not تو e is equal to one over four pi r square q ڈیش epsilon not is equal to one over four pi r square q ڈیش epsilon not اب q ڈیش کی وجہ میں یہاں سے put کر لیتا ہوں تو we will get one over four pi r square q r cube ڈیوائیڈ بائی r capital r epsilon not تو this is equal to this اب جو ہے یہ square اور یہ cancel تو we will get one over four pi epsilon not کی وجہ میں یہاں پہ put کر لیتا ہوں تو q r r q so this is the electric field inside the sphere اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھو یہاں پہ اگر دیکھیں electric field is directly proportional to r کے برابر ہے r کے proportional ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ center ہے center سے جیسے جیسے ہم اس site پہ آئیں گے تو electric field کی value جو ہے وہ ان پہ increase ہو جاتی ہے اور جب ہم surface جب یہاں پہ increase ہوتی ہیں جب ہم surface پہ پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ surface تو اس surface پہ یہ r جو ہے this become equal to this capital r یعنی ہیستہ ہیستہ according to this equation recording to electric field is increasing is directly proportional to r جسے جیسے ان r کی value جو ہے increase ہوتی ہے electric field کی value increase ہوتی جاتی ہے جب ہم surface پہ پہنچتے ہیں تو surface پہ اس r کی value become equal to capital r کے تو پہر یہ question کو ہم یوں لیکھتے ہیں کہ this is equal to one over four pi epsilon not q sr کے small r کی جگہ capital r ہم لیکھتے ہیں تو this is equal to this تو یہ اور یہ cancel this become a two تو this is equal to one over four pi epsilon not q r square تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ electric field سب سے زیادہ ہے surface پہ چونکہ اگر ہم دیکھ لیں یہ جو ہے یہاں پہ cube ہے اور یہاں پہ square ہے یعنی r کی value یہاں پہ r square جو ہے کم ہے اور r کیوں وہ زیادہ ہے تو سب سے maximum value جو ہے وہ کیا ہے ایسا surface پہ ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم نے کچھ cases consider کیا ہے ایک case ہم نے outside consider کیا ہے a کا inside اور a کا surface پہ اس کو ہم graphically کیسے شو کرتے ہیں تو according to this equation the e is directly proportional اس equation جو میں نے ابھی مٹا دیا ہے this is equal to میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں one over four pi epsilon not qr cube یہ کس لیے ہے یہ inside ہے in side ٹھیک ہے یہ کیا ہے surface پہ ہے surface کے لیے ہے اور یہ کیا ہے outside کے لیے ہے تو یہ تین equations ہم graphically یہاں پہ show کریں گے تو اگر ہم r کے درمیان اور electric field کے درمیان اگر ہم graph draw کرنا چاہے تو according to this equation e is directly proportional to r کے تو جیسے اگر یہ zero ہے جیسے جیسے r کی value increase ہوتی ہے e کی value ہستہ ہستہ increase ہوتی ہے تو ایک point آ جاتا ہے جیسے کہ جیسے r کی value increase ہوتی ہے جیسے ایک point آتا ہے جہاں پہ r small r become equal to capital r تو یہ point جو ہے اگر میں کہوں کہ یہ capital r ہے تو اس point پہ جو ہے سب سے maximum ہے اس point پہ small r جو ہے this is equal to capital r کے تو پھر ہم یہ equation یہاں پہ یہ equation valid ہے بلکل اس point پہ دیکھو یہ کیا ہے یہ کونسا point ہے یہ surface ہے بلکل یہ surface ہے اس surface سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو او outside ہے پھر outside کے لیے ہم یہ equation use کرتے ہیں اور ایسے equation کے مطابق e is a inverse opposite to r square then we will get like this تو this is the graphical representation of all these cases یا outside inside our surface پہ یعنی اس کے مطابق جو ہے inside اس کے مطابق e is a direct opposite to this r تو we will get straight line straight line تب تک جائے گی جب تک r become equal to capital r کے اور وہ surface ہے تو یہ surface ہے اس کے بعد جو ہے point جو ہے outside ہو جاتے ہیں تو ہم پھر outside کے لیے یہ equation ہے تو then eta decrease gradually with inversely proportional ہے یہ جو ہے یہ ہے اور یہ جو ہے یہ show کر رہا ہے تو this is something about the symmetrical spherically symmetric charge distribution thank you